اسلام علیکم بھائی صاحب ڈالر نیچے آگیا ہے سولر پینل کے ریٹ چائنہ میں نیچے آگیا ہے تو پاکستان میں آخر کیا مسئیبہ چڑھی بھی ہے کہ ابھی تک ریٹ وہیں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان میں وہی چور بازاری ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے خرید پاکستان میں ہو نہیں رہی خرید چائنہ میں ہو رہی ہے پاکستان میں ڈالر جو ہے اس کی ویلیو تیس پہ تیس روپے نیچے آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں چائنہ میں پروڈکشن کوسٹ بھی نیچے آگئی ہے پلس پاکستان میں جو ڈیمانڈ ہے کرنٹلی وہ مہنگائی کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے جس کے ایسے سیلز میں کم ہی آتی جا رہی ہے تو یہ تین چار فیکٹرز ہیں جس کے ایسے پاکستان میں جو سیلز ہیں گروتھ ہیں انڈسٹری کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے بٹ آن دی آذر ہینڈ پرائیسز میں کوئی فکر کم ہی نہیں آ رہی وہ جو سارے حضرات بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ بیٹھے لکھتے رہتے ہیں یا فیس بک پہ لکھتے رہتے ہیں کہ جی جب ہم نیا منگوائیں گے تو پھر ہمیں تو ڈالر پہلے سے ہی پورا کر کے رکھنا پڑے گا وہ سارے نیچے جسٹفیکشن دے رہے ہوتے ہیں تو آج وہ سارے حضرات سو رہے ہیں آج وہ سارے حضرات کومنٹ کرنے سے بھی اشتناب کر رہے ہیں وہ آج نہیں بتا پا رہے ہیں کہ جب ریٹھ نیچے آتے ہیں تو پھر ہم سستہ کیسے بھیجتے ہیں بس وہ اسی بات کو آپ کو سمجھا پاتے ہیں کہ جب مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے جب سستہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا تو ریٹ صرف ہڑا ہڑی میں بڑھائی جاتے ہیں اس ملک میں آرٹیفیشلی مارکٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے فیک مارکٹیں کریٹ کری جاتے ہیں جس میں اپنی مرضی کے ریٹ رکھے جاتے ہیں پچاس روپے باون روپے کی خریدیں اسی روپے کا بیچنا ہے پچاس روپے کی خریدیں ساٹھ روپے کا بیچنا ہے یا ایک سو بیس روپے کا بیچنا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس بندے نے امپورٹ کیا ہے اس نے جس مرضی ریٹ پہ بیچ رہا ہے وہ بیچتا ہے تو یہاں پہ تو یہی ہے اور اس میں نقصان کنزومر کا ہوتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی ان سیلرز کو کہ نقصان پوری مارکٹ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ نے ایکسٹرارڈنری انجسٹ مارجنز رکھے تو مارکٹ میں سیلنگ رک گئی ہے اور مارکٹ میں جو سیلز ہیں وہ کم ہو گئی ہے ایون دو کہ جو الیکشری کی پرائیسز ہیں وہ سکائی راکٹ کر چکی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے فیول کی پرائیسز بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے بٹ سولو پینل کی پرائیسز نیچے آئی ہیں وجہ آپ نے مارکٹ میں جو ڈیمانڈ تھی اس کو توڑ دیا اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس ڈیمانڈ کو ختم کروا دیا وجہ ناجائز مارجن رکھے آپ جائز مارجن رکھیں ٹریڈ بڑھے گی آپ جائز مارجن کو تین دفعہ کمائے چار دفعہ کمائے آٹھ دفعہ کمائے دس دفعہ کمائے اگلی جو آپ نے پرشیز کرنی ہے اس کے لئے اس میں منافع ایڈ کریں آپ ناجائز منافع ایڈ کرنے کو کیوں راضی ہوتے ہیں کہ ناجائز منافع میں نے اتنا کما لینا ہے کہ مجھے ایک سے دوسری دفعہ نہ بیچنا پڑے تو یہ اُلٹی اُلٹی حرکات ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مارکٹ میں جو پرائیسز ہیں وہ ایڈ دو پچاس پچپن ساٹھ روپے اس بریکٹ میں ہونی چاہیے اگر ہم بیچ سے اگر کاؤس 48 روپیز کی آ رہی ہے تو یہاں آتے آتے آپ کو کیا 55-56 کا پڑ گیا آپ ابھی بھی 80 پلس 90 کی باتیں کر رہے ہیں 80 سے 85 کے بیچ میں رین چل رہی ہے بلکل ایسی ہے کچھ بھی نہیں 80 سے نیچے رہ گیا پرائیسز میں بلکل ایسی ہے تو آپ نے ابھی بھی 30-40-40 روپے رکھے ہوئے ہیں تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مارکٹ چلے گی مارکٹ تو نہیں چلے گی مارکٹ آٹومیٹکلی کریکٹ ہو جاتی ہے یہ بات سمجھ نہیں آریٹریٹرز کو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شاید بہت ایک پیلٹ بیچ لوں گا ایک پاس 10 روپے 20 روپے رکھے تو مارکٹ چل پڑے گی مارکٹ نہیں چلتی مارکٹ بڑے آرام سے رک جاتی ہے اور خود ہی رک جاتی ہے کسی کو بولنا بھی نہیں پڑتا مارکٹ دیکھ رہی ہے مارکٹ نہیں چلتی ہے بلکل دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی کانٹیٹی بیچ نہیں ہو زیادہ کانٹیٹی بیچ نہیں ہو مارجنز جسٹیفائیڈ ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک اور کام بھی سب نے کیا ہے پہلے کچھ لوگ کرتے تھے اب سارے حضرات یہ کر رہے ہیں سٹاک کی کانٹیٹی کم ہو رہی ہے کسی کے پاس بھی پڑی بھی تو وہ ریٹ بڑھائے جا رہے بھائی وہی پینل ہے تین دن پہلے بھی ڈالر اتنے کا تھا تین دن بعد بھی ڈالر اتنے کا ہے آپ کے پاس پینلز اگر پہلے فرض کرے سو پیس پڑے ہوئے تھے اور آج پچیس پیس پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا مشکل ہو رہی ہے کہ آپ اس کے ریٹ بڑھانے لگے ہوئے ہیں بس لالچ ہے بس اگر آپ ہر موو کے آگے لکھ دیں را بریکٹ میں کہ لالچ ہے اس کا موٹیو اس موو کا تو پھر وہ جسٹیفائے ہو جاتا ہے ہمارے تو بزنس کے لاؤز میں ہی لکھا ہوئے گئے لالچ ہے بزنس کے ساتھ لکھ دیا نا لالچ بزنس کے تو کوئی ایتھکس ہم لاغو ہی نہیں کرتے نہیں نہیں ہے انہیں ایسے کوئی ایتھکس اگزسٹ نہیں کرتے دوسرا آپ کسی سے بھی بات کریں کسی کے بھی کومنٹس پڑھیں کہ جو حضرات جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریٹس کیوں بڑھاتے ہیں پرانے مال کی انٹسپیشن ہم بڑھاتے کیوں ہیں گراتا تو کوئی نہیں ہے سب بڑھاتے ہیں تو پھر بڑھاتے کیوں ہیں وہ بس آپ کو وہی والی کہانیاں ساری سننے کو ملے گی کہ اگلی خرید کے لیے ڈالر تو پچھلے ایک سال سے ہی کٹھا کرنا ہوتا ہے تو بس یہی والی باتیں ہیں اور یہی سننے کو ملے گی بیکار باتیں ہیں تھوڑا سا ویٹ کریں سبر کریں یہ ڈالر کا ریٹ جس طرح نیچے آ رہا ہے سولر پینل کا ریٹ چینہ میں نیچے آ رہا ہے پاکستان میں بھی نیچے آئے گا اور یہ سکسٹیز کے لگ بگ انشاءاللہ لوگوں کو ملے گا سولر پینل کا تو آج ریٹ سکسٹی روپیز ہونا چاہیے مطلب کرنٹ سیچویشن میں جب ٹو نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹی نائن روپیز کا ایک ڈالر ہے اور جو چینہ میں منفیکچرنگ کاؤسٹ آ رہی ہے اس کے حساب سے آج کا ریٹ سکسٹی سے سکسٹی فائی روپیز کے درمیان ہونا چاہیے بہت زیادہ ہے سکسٹی سے اوپر نہیں جانا چاہیے اب اگر اس میں کوئی اور چینجنگ آتی ہے ڈالر کی پرائس اور کم ہو جاتی ہے پاکستان میں چینے میں منفیکچرنگ کاؤسٹ فرض کرے اور کم ہو جاتی ہے تو سکسٹی سے بھی گر کے اور نیچے آنا چاہیے ففٹی فائی ففٹی ٹو ففٹی فائی ففٹی ٹو یہاں تک ہونا چاہیے جس میں جائز مارجن بھی ایک شامل ہے ایمپورٹر کے لیے اور باقی ریٹیلرز اور ٹریڈرز کے لیے بھی پلس کسٹمر کا بھی بینیفٹ ہے کہ اس کو ایک جنوین آئٹم ملنا چاہیے جنوین پرائسنگ کے اندر ابھی ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے ڈاکیمنٹس ہی نہیں مل رہے اور نائنٹی روپیز کے بھی جو پینلز دے رہے ہیں وہ بھی ڈاکیمنٹس نہیں دے رہے اور جو نائنٹی سے پلس میں بھی دے رہے ہیں وہ بھی ڈاکیمنٹس نہیں دے رہے تو پھر یہ جو سکسٹی سکسٹی فائی والی باتیں ہیں وہاں تو ڈاکیمنٹس دور دور تک دیکھی نہیں رہے کسٹمر کو اگر اس میں کسٹمر کا ہی نقصان ہوتا ہے اگلا تو آپ کو مال ٹکا دیتا ہے وہ دو نمبر نکلا ہے وہ سی گریٹ نکلا ہے تو وہ نقصان تو کسٹمر کا ہوتا ہے کیونکہ پیسے کسٹومر کے لگے ہوتے ہیں کسٹومر ویجلنڈ رہے کسٹومر ہوشیار رہے لینے سے پہلے ریٹس چیک کرے اس کے ڈاکومنٹ چیک کرے اس کی وریفیکیشن کروائے یہ جب سارا پروسس کرنے کے بعد جائز پرائیس میں سولر پینل خرید ہے ورنہ چھوڑ دے یہ چھوڑیں گے ہی تو ان لوگ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے دو نمبر کام نہیں کرنا ہم نے سمگلنگ نہیں کرنی ہم نے اس طرح کا سمان نہیں بیچنا جو آگے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے یہ بیچتے ہی تب ہیں جب ہم میں سے جب کسٹومر جاتا ہے اور بولتا ہے کوئی بات نہیں دے دو ویڈاوٹ ڈاکومنٹ والا دیکھی جائے گی میں دیکھ لوں گا تو ہی حالہ شیری ملتی ہے تو ہی سمان بکتا ہے جب لوگ خود روک دیں گے ایسی چیزیں خریدنا اور جنمن چیزوں کی طرف جائیں گے تو اس سے کم پرائس میں آپ کو جنمن چیز ملے گی جو واقعی 25 سال چلتی ہے ملکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے میرے خیال ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں زیادہ بیچتے شیئر کریں اور کومنٹ سے بتائیں کہ آپ کے ایریاز میں کیا ریٹس چل رہے ہیں اور آپ کے ایریاز میں آپ کو ڈاکومنٹس مل پا رہے ہیں ابھی بھی نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ ایک ابنڈنس لوگوں کی جو میسیز کر کے بتاتے ہیں کہ سب داکومنٹس ابھی بھی نہیں مل رہا ہے اور اس پرائیس پر مل رہا ہے اور اس پرائیس پر مل رہا ہے کسی کو پی ایس آئی مل رہی ہے کسی کو سی او سی مل رہی ہے کسی کو ایک پیس مل رہا ہے کسی کو چار پیس مل رہا ہے کسی کو کسی اور کے ڈاکیمنٹس مل رہا ہے ایک صاحب وہ پینل جے کے لے رہے تھے اور ان کو ڈاکیمنٹس پسند کسی اور برینڈ کے دے دیئے تھے اور نہ کسٹمر کو پتا کہ وہ ڈاکیمنٹس کرتے ہیں برینڈ کوئی اور لکھی ہے اور نہ سیلر کو پتا دونوں میں مل کے ایک دوسرے کو بنانے لگے اور جو جے کے پینل کا بتا رہے تھے کہ اس پر اپ سٹکر آنا ختم ہو گیا ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جے کے پینل پر سٹکر ہی نہیں ہوتا تو گاندار کہہ رہے ہیں سر جے کا پینل سٹکر کے بغیر بننا شروع ہو گیا ہے نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے آپ بتا دیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنے وات کا پینل ہے کیونکہ پینل کے اوپر تو کہیں نہیں مینچیں تو تو بس یہ کہانیاں چل رہی ہیں مارکٹ میں نئی سے نئی طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ کسٹمر کو بے کوب بنایا جائے کسٹمر ویجلنٹ رہے گا ہوشیار رہے گا تو بچ سکتا ہے نہیں باتوں میں آ جائے گا کہ میرا جاننے والا ہے میرا دوست ہے یہ مجھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو آپ کر کے دیکھ لیں آپ بھی اسی فیرس میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے پھر بعد میں بتانا ہے کہ سر وہ دوست نے یہ کر دیا میرے ساتھ اور اس نے یہ کر دیا چلیں جیس کو ریپ اپ کرتے ہیں کوشش کریں زیادہ سادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سادہ لوگوں کو ابھی بھی پتا چلے بہت سارے لوگ ہیں جن کا پنجاب سے بعد میں میسیج آتا ہے اوپر کے پی کے سے آتا ہے بلوچستان سے آ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز بعد میں پہنچی ہمیں لینے کے بعد پتا چلا اور پھر اب ہمارے ساتھ یہ یہ ہو گیا تو یہ لوگوں کا صرف اس میں فائدہ ہوگا کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ جتنی انفرمیشن صحیح انفرمیشن آپ لوگوں تر پہنچا سکیں تاکہ آپ لوگ جب سولر پینلز لینے ہو تو آپ لوگ کو پہلے سے پوری معلومات کمپلیٹ پتا ہوں اور آپ صحیح ڈی سین لے سکیں لینے سے پہلے بھی آپ کو پتا ہو لیتے وقت بھی پتا ہو اور لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آفٹر سیلز آفٹر کیر بعد میں کیسے مینٹین کرنا ہے زیرو آفٹر سیلز اور زیرو ریسپونس ہے ایک ہلا ویڈیو راب کرتے ہیں آج کے لیے ایتا تھانکیو